محرم محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی دس تاریخ وہ دن ہے جس دن پروفیٹ محمد کے چھوٹے نواس حسین کو جب ان کی عمر ستاون سال کی تھی ان کے سارے پریوار اور مطروں سعید تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ پروفیٹ محمد کو اپنی شکشہ پونڈ کر کے گہ ہوئے بس پچاس ہی ورش ہوئے تھے اتنے کم سمیں میں ایسا کیا ہوا کہ پروفیٹ محمد کے نواس حسین کا سارا پریوار اور ان کے تمام قریبی مطر مار دیا گیا ایک اور سوال یہ ہے کہ مارا کس نے کیا بھارت سے ہندووں نے جا کر حسین کو شہید کیا تھا یا کیا کروسیٹس کے دوران عیسائی یا یہودی آئے تھے کربلا کی دھرتی پر جنہوں نے حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایسے گھیرا کی پاز بیٹی ندی تک بھی حسین اور ان کے ساتھیوں کی پہنچ کو نو دنوں کے لیے روک دیا اور نوے دن جب ان کے خیموں میں پانی ختم ہوئے تین دن ہو چکے تھے خیموں میں سے بچوں کے ہائی پیاس ہائی پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں ایسے میں ہر کسی کو یہاں تک کی تیرہ سال کے بچے کو اور اس سے بھی آگے بڑھ کا چھے مہینے کی بالک کو جس کی ماں کا دودھ بھی پانی نہ ملنے کے کارن سوک چکا تھا سب کو شہید کر دیا یدی ہندووں عیسائیوں اور یہودیوں نے حسین اور ان کے ساتھیوں کو نہیں مارا تھا تو پھر کس نے مارا تھا ہندووں کی بات کریں تو وہ تو حسین کے ساتھ تھے حسین کے لیے جانوں کی بازی لگا رہے تھے یہاں تک کی کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ بھارت سے برہمنوں کا پورا جتھا کربلا کے لیے روانہ ہوا جب اس کو خبر ملی کہ حسین کو دشمنوں نے گھیل لیا ہے یہ جتھا گھوڑے دوڑا تک کربلا تک پہنچا لیکن ان کے پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی حسین اور ان کے ساتھی شہید کیے جا چکے تھے یدی جن کی رکشہ کرنے آپ گئے ہیں وہ مارا جا چکا ہے تو آپ کیا کریں گے واپس آ جائیں گے لیکن یدی آپ مارے جانے والوں سے بہت ادھک محبت اور عادر رکھتے ہیں تب ہی آپ اس کے لیے سوئم ید کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ دوسری اور شہنشاہ کی پوری فوج ہے اور آپ گنتی کے مٹھی بر لوگ ہیں لیکن ان برہمنوں کو سیلوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے کربلا پہنچ کر یزید کے سپاہیوں سے ید لڑا اور انیک مارے گئے جو بچے رہ گئے انہوں نے واپس آ کر پھر سے زندگی شروع کی کیا کیول یہی سچ کی بھارت سے برہمن کیوں گئے حسین کی رکشہ کرنے من میں کوتو حل پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں کیا وہ برہمن کچھ ایسا جان رہے تھے جو سمیے کے ساتھ ہم بھول گئے آخر کیوں ان برہمنوں نے سوچا کہ اگر حسین نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی حسین ان کے ساتھیوں کو نہیں مارا تھا بلکہ مسلمانوں نے مارا تھا وہ بھی اس خلیفہ کے حکم سے جو اپنے کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا تھا اور اس سمیے بھارت کے سندھ سے لے کر آج کے پاکستان افغانستان ایراغ ایران کوئیت قطر اومان یمن بہرین یوئی سیریا جارڈن اسرائیل پلسٹین لبنان اور ایجب پر امیت خلیفہ کی حکومت تھی آج کے اتنے دیشوں پر راج کرنے کا عرد تھا کہ امیت خلافت اس سمیے دنیا کی سپر پاور تھی اور اس سپر پاور کی فوجوں نے کھیرہ ڈال کر حسین اور ان کے سو ڈیڑھ سو ساتھیوں کو شہید کر دیا بڑا سوال یہ ہے کیا پروفیٹ محمد کے نواسے اسلام سے پھر گئے تھے کہ خلیفہ یزید کو فوجے بھیج کر ان کو قتل کروانا پڑا نہیں یہ صحیح نہیں ہے حسین نہ صرف محمد کے سب سے پیارے تھے بلکہ پروفیٹ محمد نے ان کے بارے میں یہاں تک کہا تھا کہ حسین سورت کے نوجوانوں کے سردار ہے حسین کے بارے میں بھی خوران نے ان کی پرفیکٹلی پیور یعنی ہر پرکار سے پاک ہونے کی بات کی تھی جس کے نزدیک کوئی بھی برائی چاہ بھی نہیں سکتی حسین جب بچا تھے تو پروفیٹ محمد ان کو کندوں پر بٹھا کر گھماتے تھے وہ پیٹ پر آ جاتے تھے تو نماز میں سیجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائیں اور حسین کے ظالموں کے ہاتھوں شہید کیے جانے کی بھوشوانیاں نہ کہ پروفیٹ محمد ایک دم صاف بتا گئے تھے بلکہ رویا بھی کرتے تھے کہ ان کے پیارے نوازے کو ظالم بے غیمی سے قتل کریں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیٹ محمد سے رشتے کے قارن ان سے پریے ہونے کے قارن قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے حسین کی مکمل پاکیزگی کی قارنٹی لیے جانے کے قارن اور اپنے زمانے کا سب سے عدد عبادت کرنے والا سب سے عدد گیان رکھنے والا ہونے کے قارن کسی بھی قارن سے حسین کو شہید کیے جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ خلیفہ اسلام کا چوغہ تو پہنے تھا لیکن اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس سمیں بھی تمام اسلامی کالیفیٹ میں ستر ہزار مسجدوں سے ہر جمعے کے خدبے میں حسین کے پتا علی یعنی مانو روپ میں رودر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا ستر ہزار مسجدوں کے ستر ہزار امام جو نماز پڑھاتے تھے یعنی دھرم کا کچھ نہ کچھ گیان رکھتے تھے وہی علی کو برا کہنے والے تھے جن کے بارے میں بھی پروفیٹ محمد نے کہا تھا کہ علی اور میں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں اور کہا تھا کہ علی سورک کے مردوں کے سردار ہیں تو علی کی پتنی اور پروفیٹ محمد کی بیٹی فاطمہ سورک کی عورتوں کی سردار ہیں اتنی ادھک بڑائی علی کے لیے پروفیٹ محمد بتا کر گئے تھے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا کہ یاد رکھو جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے یعنی تم مولا کے جو بھی معنی میرے اوپر لاغو کرنا چاہتے ہو وہی معنی تم کو علی پر بھی لاغو کرنے ہوگی اس کے باوجود ایک ایسا دور آیا کہ ہر مسجد میں جمعہ کے خدبے میں علی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اور باقی لوگ خاموش تمہشائی بنے دیکھ رہے تھے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پروفیٹ محمد علی، فاطمہ، حسن اور رسین کو آج بھی مسلمان پنجتن کہہ کر یاد کرتے ہیں میں آپ کو پچھلے کئی لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ جن کو ہندو فائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں وہ دراصل انہی پانچ ہستیوں کے نور کی بات ہو رہی ہے جو مانف شریر میں اعترد ہوا تو پنجتن کہلائے پروفیٹ محمد ان پانچ کو سورگ کا رولر بتا رہے ہیں تو میں آپ کو چھند ہو گیا اور پنشت سے بھی دکھا چکا ہوں جو سورگ کے پانچ دوارپالکوں کی بات کرتا ہے یعنی وہ پانچ ہستیاں جن کے بینا سورگ میں داخلہ ناممکن ہے چھند ہو گیا یہاں تک کہہ رہا ہے کہ سورگ میں وہی جائے گا جو سورگ کے ان پانچ دوارپالکوں کو پہچانتا ہوگا ستر ہزار مسجدوں کے اماموں کا علی کو برا بھلا کہنا اور مسلمانوں کا ایسو کے پیچھے نماز پڑھ لینا اس سے ساب دکھتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں حق پرستی سطف سے پریم یا اپنے عشوری دودھ محمد کی تیچنگز کا کوئی مان نہیں رہ گیا تھا کچھ گمراہی کے قارن کچھ ڈر کے قارن اور کچھ دنیا کی طاقت عزت یا دولت کے لوپ میں یزید کے اردگرد کھوم رہتے اس سے بھی بڑا گناہ جو یہ لوگ کر رہے تھے وہ یہ کہ جہاد کے نام پر آس پاس کی حکومتوں پر حملے کرتے تھے وہاں عبادت گاہوں کو توڑ دیتے تھے وہاں کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو داسیاں بنا کر لاتے تھے اور تمام خزانے لوٹ لیتے تھے اور سب کو جہاد اور مسلمانوں کے نام پر کرتے تھے یہی قارن ہے کہ تب سے اب تک ایسے مسلمانوں کے نام سے نہ کیول اسلام بدنام ہوا بلکہ عام لوگوں میں بھی یہ امپریشن گیا کہ جیسے یہ سب کرنے کو پروفیٹ محمد بتا کر گئے ہوں محرم پر لکچر سماعت ہونے کے بعد ہم جہاد پر لکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اصلی جہاد اور اس جہاد میں جس کو مسلمان جہاد کہتے ہیں کیا انتر ہے ہم بہت سارے لکچر اس سمیں کی سماجی حالت پر ریکارڈ کر چکے ہیں بس یہ سمجھ لیجے کہ پروفیٹ محمد کے بتا گئے اسلام سے یہ مسلمان دور بھٹک چکے تھے یعنی ستے اور استے حق اور باطل انصاف اور درندگی میں کوئی انتر نہیں دیکھتا تھا شریف کرشن کے دنیا سے جانے کے بعد سے ہی کلیوک پرارم ہو چکا تھا یہ کلیوک کی آتمائیں تھی ایسے سمیں میں جب دھرم کے اصول نشت ہو چکے تھے اور آدھرم کا بول بالا تھا تب پروفیٹ محمد نے تھوڑے سمیں کے لیے ان آتماؤں کو ایک جھٹکے سے جگایا ضرور تھا ان کو سوتے میں جھنجوڑا تھا لیکن پروفیٹ محمد کے جانے کے بعد دھیرے دھیرے یہ آتمائیں روحانیت کی سیڑی سے نیچے فسل کر رجسی کو تمسک لیولز تکا چکی تھی لیکن پروفیٹ محمد اور اسلام کا نام جپ رہی تھی حسین مسلمانوں کے اس پاکھنٹ کو خوب سمجھ رہتے جو سامنے سے تو اللہ اللہ کرتے تھے لیکن ان کے اندر اندھیرہ چھایا ہوا تھا اسلام کی روحانی تیچنگز ہوا ہو گئی تھی اور ان کی جگہ کیول ایک دکھاوے والے اسلام نے لے لی تھی جس میں روحانیت کی ساری تیچنگز سماعت ہو چکی تھی پروفیٹ محمد کے گزرنے کے بعد جو لوگ اب بھی ان کی آصل تیچنگز پر چل رہے تھے وہ بھی پیتے پچاس سالوں میں یا تو مر گئے تھے یا کسی نہ کسی بہانے سے انہیں مروا دیا گیا تھا جنہوں نے آواز اٹھائی ان کی پروپرٹی دولت عادی ضبط کر لی جاتی تھی ان کی عورتوں کو کنیز اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا ایسے تھے مسلم خلیفہ جو ایک بھی اسلامی شکشہ پر نہیں چل رہے تھے اور اپنے کو مسلمان کہتے تھے جو لوگ جانتے تھے کہ اصلی اسلامی تیچنگز اس سے بھن ہیں وہ اس ڈر سے خاموش بیٹھے تھے کہ جو کچھ ہے وہ بھی چھن جائے گا اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا وہ الگ ظلم کے سامنے نتمس تک ہو جانا بھی اسلامی شکشہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی تو جہاد کا حصہ ہے کہ کسی کے بھی خلاف ظلم ہو رہا ہو بھلے ہی وہ انسان ہو کی جانور ہندو ہو کی مسلمان سکھ ہو کی عیسائی تم جتنی سکت ہے اتنا اس کی مخالفت کرو بھلے ہی کیول زبان سے یا اشارے سے لیکن ظلم کرنے والے کے ساتھ سہب آگی نہ بن جاؤ یہ بھی کربلا کی تیچنگ ہے حسین پنجتن میں سے تھے یدی آپ میرے لیکچر سنتے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں ان پنجتن کا نور یا دیوی آتما سے رشتہ ثابت کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں کہ یہ دیوی آتمایں وشنو کی دھرتی پر نمائندگی کرتی ہیں ان کا ادیش وہی ہے جو وشنو کا تھا جب نراکار طاقت نے ساکار روپ کو کریئٹ کیا تھا اور وہ یہ کہ برہمن کی یعنی ایپسلیوٹ کی یعنی اللہ کی پوجہ اور عبادت استحابت ہو اور یہی پرپس ہے یہی ادیش ہے جس کے کارن یہ مانف شریر میں آتے ہیں گیتہ ان دیوی آتماوں کا افترت ہونے کا کارن بڑے صاف شدوں میں بتا رہی ہے جس پر ڈیٹیل میں چرچر میں سنبھابنی یگے یگے نام سے اپنے لیکچر سیریز میں کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب جب ادھرم پھیل جاتا ہے اور دھرم کے اصولوں کا ناش کیا جانے لگتا ہے تب تب دھرم کے اصولوں کو استحابت کرنے کے لیے اور ادھرم کا خاتمہ کرنے کے لیے وشنو دوارہ بنائی ایک نورانی روح یا دیوی آتما جس کو برہما یا نور محمدی کہتے ہیں اس کے ساتھ انش میں سے کوئی ایک دیوی آتما مانف شریر میں افترت ہوتی ہے یہ سب میں پشلے لیکچرز میں آپ کو دکھا چکا ہوں برہما کی ایک نورانی روح سے ہوئے ساتھ ڈیویشنز ہر زمانے میں پرتفی کے کسی نہ کسی حصے میں مانف شریر میں افترت ہو کر کام کرتے رہے اور عرب میں یدی کچھ خاص ہوا تھا تو وہ صرف یہ کہ یہ ساتھ کے ساتھ انش ایک ہی پریوار میں ایک ساتھ افترت ہو گئے تھے تاکہ کلیوگ میں بھی ادھرم کا ناش کرنے کی ویسے ہی کوشش کی جائے جو یہ ہر زمانے میں کرتے ہیں لیکن تمس یا ظلمت جس کا ایک نمائندہ ابلیس ہے جس کو شیطان بھی کہتے ہیں مانفتہ کو بہکا کا دھرم بھرشت کر دیتا ہے اور ایسے ہی وہ ہر زمانے میں کرتا رہا اپنشت سے بھی ثابت ہے کہ اس کو یہی کام سوپا گیا ہے اپنے پیشلے کچھ لیکچرز میں میں نے آپ کو ویٹ سے دکھایا کہ جو بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ دیویاتمہ ہیں نیو بون بیپس کی طرح یعنی نئے پیدا ہوئے بچوں کے روپ میں کسی چھپے ہوئے ستان پر مانف شریر میں پیدا ہوں گی عرب کے ریگستان میں ایسی چھپی جگہ مکہ تھی یدی آپ کو سمجھنا ہو کہ اس سمیں یہ کیسی چھپی ہوئی جگہ تھی تو میرے ساتھ عربین پیننسولہ کا نقشہ دیکھئی میں نے اپنے ایک لیکچر میں اولڈ اسمنٹ سے ابراہیم کا واقعہ بتایا تھا جس کے انسار ابراہیم جب اپنی پتنی حاجر یا حاجرہ اور اکلوتے بیٹے اسمائل کو لے کر آج کے اسرائیل میں ستھت یروشلم سے چلے تو اولڈ اسمنٹ کہتی ہے کہ بیر شیبہ کے بیبان سے چلتے چلے گئے بیر شیبہ کیا ہے میں نے ڈھونڈا تو پایا کہ اس سمیں بیر شیبہ اسرائیل کی صدر موس پوس تھی دکشن کی وہ بستی تھی جہاں آبادی تھی اس سے دکشن میں بس دور تک پھیلا بیابان تھا انسار دوی آتماؤں کے مانف شریر میں آنے کی تیاری ابراہیم کے سمیں سے ہو رہی تھی جو عیشوری آدیش کے تحت اپنی پہلی پتنی اور اس سمیں تک اکلوتے بیٹے کو لے کر اس بیابان میں دور تک چلے گئے تھے اور جہاں عیشور نے حکم دیا وہاں چھوڑ آئے تھے اس اسطحان پر ہی چمتکاری روپ سے زمین سے پانی اُبلنے لگا تھا جس کو آج بھی زمزم کہتے ہیں پانی نکل آیا تو آبادی بھی بستی چلی گئے پھر اسی اسطحان پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کی اسماعیل کی نسل اسی اسطحان پر آباد ہوئی جس میں کئی سو سال کے بعد سات دیوے آتماؤں کو مانف شریر میں افترت ہونا تھا آج اسرائیل سے ملا ہوا جوڑن ہے آج بھی جوڑن کے دکشن میں وادی روم ایک بیابان کے روپ میں استحت ہے چودہ سو سال پہلے اس وادی روم کو پار کرنا کتنا کٹھن رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں عربین پینسولہ کے اتر میں وہ فورٹائل کریسنٹ استحت ہے جہاں ندیا بہتی ہیں جہاں کی زمین اپ جاؤ ہے اتر پوروی آفریقہ میں ایجپ سے پرشن گل تک ارد چندرما کی شکل میں یہ اپ جاؤ ایریا استحت ہے جس نے کئی بڑی بڑی ثبتاؤں کو جنم دیا نائل اور یوفریتیز ندیا اس علاقے کو جاؤ بناتی ہیں بھارت سے ایران، ایراق، ایجپ اوتر میں روم آدی کو کاروان جاتے تھے تو دکشن کی چندہ نہیں کرتے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں صرف بیابان تھا ڈیزرٹ تھی پائزنٹین اور پرشن آرمیز بھی آج کے اسرائیل جورڈن، ایراق اور ایران کی زمین کے لیے تو لڑتی تھی لیکن دکشن کو انہوں نے بھی چھوڑ رکھا تھا یہی کانندے کی پروفیٹ محمد کے بعد دوسرے خلیفہ کے دور میں جب پرشن بادشاہ کو خط بیچا گیا تو اس نے اس بات کی ہسی اڑائی تھی کہ کیا عرب قبیلے بھی اس لائق ہو گئے کہ ہم سے ید کریں گے آج کے اسرائیل، جورڈن اور ایراق کے دکشن میں چلنے پر سب سے پہلے ایک بڑی ڈیزرٹ سے سامنا پڑتا ہے جس کو نقشے میں انفوت کے نام سے دکھائے گیا ہے اس ڈیزرٹ کو پارک کر کے اور دکشن میں چلیں تو آپ کو ایک طرف ویٹ سی کے ساتھ حجاز ماؤنٹینز اور اسیر ماؤنٹینز دکھائی دیں گے اور پور میں تویک ماؤنٹینز ہیں جن کے بیچ میں مکہ اور مدینہ استحت ہے آج سعودی عربیہ کے شہر ریات سے یدی مکہ یا مدینہ جانا ہو تو قریب ایک ہزار کلومیٹر تک تویک ماؤنٹینز پار کرنے کے بعد دور تک پھیلی نجت کی ڈیزرٹ ہے جس کو پار کر کے آپ حجاز کے علاقے میں آتے ہیں جہاں مکہ اور مدینہ استحت ہے آج بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں یدی حکمرانوں کو کسی کو سزا دینی ہو تو اسے بس ہیلیکوپٹر میں بٹھا کر اس ڈیزرٹ میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے اس کا نکل پانا ناممکن ہے اگر اس کو دو تین بوتل پانی کے ساتھ بھی چھوڑ دیا گیا تو وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا لیکن وہ اس ڈیزرٹ سے نہیں نکل پائے گا عرب پیننسولہ کے دکشنی چھوڑ پر یمن استحت ہے یدی آپ آج کے ایریٹریہ یہ جبوتی سے یمن کے بی سی آف ایڈن اور ریکسی کو جوڑ دا جو پتلا سا حصہ ہے جس کو باب المندب کہتے ہیں اس کو نوکاؤں سے پار کر کے افریقہ سے یمن تک آ بھی جائیں تو اس سے اتر میں آپ کو روب الخالی یا امٹی ڈیزرٹ کے نام سے ایک ریگستان ملے گا جو اتنی دور تک پھیلا ہے کہ اس سمیں یمن میں رہنے والوں کا مکہ اور مدینہ سے رشتہ کم اور پوروی افریقہ سے رشتہ زیادہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مکہ اور مدینہ ہر اور سے پہاڑوں سے بھی گرائے اور ڈیزرٹ سے بھی گرائے اور پسچم میں پہاڑیاں ہیں اور اس کے پسچم میں ریٹس ہی ہے وید ڈیوائن ہے اس کے لیے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وید جس ستھان کو چھپی ہوئی جگہ بتا رہے ہیں اس سے ادھیک چھپی ہوئی جگہ دنیا کے نقشے پر کوئی ہو نہیں سکتا جس کے ہر اور اور سیولائزیشنز پروان چڑھ رہی تھی لیکن اس جگہ کو ہر کسی نے چھوڑ رکھا تھا ایسی چھپی ہوئی جگہ پر ان دیوی آتماؤں کو نوجات بچوں کے روپ میں آنا تھا جس کی بھوشوانی ویدوں نے کر رکھی تھی یہاں بھی وید ایک دم صاف بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ افتار ہیں جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان سے نیچے ایسے ہی اتر آئیں گے جیسی تم نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ دیو تا نیچے اتر کر عورتوں سے رشتے بناتے تھے بلکہ وہ بچوں کے سمان پیدا ہوں گے لیکن ان جسموں میں وہ ڈیوائن نور کام کر رہا ہوگا جو اس سے پہلے آئے افتاروں کے جسموں میں بھی کام کر چکا جسم سماعت ہو گئے لیکن وہ نور آج بھی زمین پر باقی ہے اور اپنا کام کر رہا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نور کا نمائندہ ہونے کی کارن جس پرکار محمد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ست امار کو پھر سے اصطابت کریں اسی پرکار حسین کی بھی تھی ادھر بھارت میں ویدوں نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا میرا بھی ماننا ہے کہ وید پہلی دیوائن کتابیں ہیں جو ہماری گائیڈنس کے لیے نازل ہوئیں یعنی افتارت ہوئیں اور یہ ہر ہر زمانے کے لیے ست امار کی اور گائیڈنس ہے لیکن جدی ہم کو ویدوں سے گائیڈنس چاہیے تو ہم کو سمجھنا تو ہوگا نہ کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اگر یہ کتابیں ہر زمانے کے لیے گائیڈنس ہیں تو ہر زمانے کے لوگوں کو ان کو سمجھنے اور انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی آج سے ہزار سال پہلے لوگوں نے جن کہانیوں کے مادہم سے ویدوں کو سمجھا ان سے آج ویدوں کو نہیں سمجھا جا سکتا ویدوں کے زمانے سے ہی لوگوں نے ان کو بھن پرکار سے سمجھا یہاں تک کیپتنجلی کے سمیں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف یجور وید کی سو سیدک پریبھاشاؤں میں سے کیول چھے کے بچے رہ جانے کی بات ہوتی ملتی ہے یعنی اس سمیں کتنی پریبھاشائیں کھو چکی تھی کون جانے وید کی اصلی پریبھاشا بھی اس میں ہی تھی بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ کرشن کے زمانے میں جو لوگ کرشن سے لڑنے کو آئے وہ بھی اپنے کو وید کا ماننے والا بتا رہے تھے اور کرشن کی وید کی پریبھاشا کو غلط ثابت کر رہے تھے انہوں نے وید میں ورنے دیوتاؤں کی پوچھا پرارم کر دی تھی جبکہ کرشن ان کو دیوتاؤں سے اوپر وشنو اور پھر اپسلیوٹ کی عبادت تک لانا چاہ رہے تھے اس سے صاف ہے کہ شریف کرشن کے سمیں میں بھی کم ہی برہمن تھے جو وید کے اصلی معنی کو سمجھ رہے تھے کربلا کے سمیں ہمیں ملتا ہے کہ بھارت سے سارسوت برہمنوں کا ایک جتھا یہاں سے عراق تک گیا تاکہ کربلا میں حسین کی مدد کر سکے آج بھی ان برہمنوں کے ونشجوں کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے یوٹیوب پر آپ کو ان کے ونشج اپنے پور وجہوں کے کربلا جانے کی پشتی کرتے مل جائیں گے جب برہمن کربلا پہنچے تو اس سمیں تک حسینوں ان کے ساتھ ہی مارے جا چکے تھے یہ وہیں رکے رہ گئے اور کوفہ سے جب حسین کی قربانی کا بدلہ لینے کی آوازیں اٹھی تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے اپنی جانے دیں تاکہ حسین کی قاتلوں کو سزا دی جا سکے سوال یہ ہے یہ ایسا کیا جانتے تھے یہ برہمن کہ حسین کی کربلا میں گھر جانے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بینا بھارت سے عراق تک پہنچ گئے مجھے یہ لگتا ہے کہ 600780 تک بھارت میں کچھ برہمن تو تھے جو اہل البیت کے ویدوں کے دیفتاؤں سے رشتہ جان رہے تھے لیکن پھر عرب میں ہی ایسا سمیں آگیا کہ ان اہل البیت کو پوری پوری زندگی قید میں رکھا جاتا تھا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور مسلم خالفاؤں کی فوجے بھارت پر حملہ کر کے یہاں لوٹ مار اور زمینوں پر قبضہ کرنے میں لگیں تھیں یہ بچے کچھ برہمن بیچارے خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے میں لگ گئے اور سمیں کے ساتھ ان کے ونشجوں نے بھی اس راز کو بھلا دیا حقیقت یہ ہے کہ بہت بات تک بھارت میں کچھ لوگ تو تھے جو محمد اور اہل البیت کا بھارتی دیوائن گرنٹھوں سے رشتہ جوڑتے تھے کبیر داز نے بھی پروفیٹ محمد کا دیفتاؤں سے رشتہ دکھایا ہے کبیر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مہادیو اور محمد ایک ہیں لیکن کبیر کی سمیں تک ان حقیقتوں کو سمجھنے والے شاید گنتی کے رہ گئے تھے اس لئے کبیر داز ساری زندگی ہندووں اور مسلمانوں کو آپس میں نہ لگنے اور خدا کے آگے نتمس تک ہونے کی نصیحتیں دیتے رہے یہاں تک کہ سویم دنیا سے چلے گئے اس سمیں دیوتاؤں اور اہل البیت کا رشتہ سامنے آنا کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا تھا نہ تو مسلم راجاؤں کو جن کے اسلام میں سویم اہل البیت کا کوئی رول نہیں تھا اور نہ ہی بھارت کے ہندو برہمنوں کو کہ وہ اس کو سامنے لاکر ان تانہ شاہ شاسکوں کے دھرم سے اپنے دھرم کو جوڑ دیتے مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت میں ستہ نشین مسلم شاسکوں جیسے جہانگیر یا اورنگزیب کے دربار میں جا کر کوئی دیوتاؤں کا اہل البیت سے رشتہ جوڑنے کی کوشش بھی کرتا یہی اس کو مروا دیتے ایسی نفرتیں بھر دی گئیں تھی مسلمانوں کے دلوں میں اہل البیت کے خلاف سچ تو بس کچھ کو ہی پتا رہ گیا تھا اور وہ بھی چھوٹ کے پلندوں کے نیچے دبتا چلا گیا یاد رکھو وید بھی ویسے ہی انسان کی ہدایت اور مارک دشن کے لیے بھیجا گیا تھا جیسے بعد میں کچھ انے کتابیں آئیں تم وید کو سب سے پرانی کتابیں تو مانو وید کے منتر دکان کے شبارم پر یا دیوالی کی پوجہ میں پڑھواؤ وید کے منتروں کا جادو ٹونا میں پریوک کرو وید کے نام پر لڑو مارو کٹو لیکن جدی تم وید سے ہدایت اور مارک دشن نہیں لیتے ہو جس لیے یہ تمہارے بیج بھیجے گئے تھے تو کیا لاب تم نے ویدوں پر ریسرچ کرنا تو دور ان کو گھروں میں رکھنا تک چھوڑ دیا ہے جبکہ ہندو اور میں تو کہوں گا کہ مسلمان کا بھی فرض ہے کہ وید کو سمجھنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے کریں آج ہمارے سامنے سب سے بڑی سمجھ سے آئیدی کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں اور پھر دین یا دھرم کے نام پر جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دین یا دھرم آج کے انسان کے دماغ میں اٹھ رہے سوالوں کی پیاس کو نہیں بچا سکتا آج ہمارے سامنے سب سے بڑی سمجھ سے آئیدی کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے سماج کو دیکھتا ہے اور پھر دین یا دھرم کے نام پر جو کچھ اسے بتایا گیا ہے تو اسے ہی لگتا ہے کہ یہ دین یا دھرم تو اس کے دماغ میں اٹھ رہے سوالوں کی پیاس کو نہیں بچاتا آقل کی بنیاد پر دین یا دھرم کو سمجھنے کی جگہ اس کو باپ دادا کے راستوں پر چلنے کو کہا جاتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ یدی تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بہت دماغ رکھتے تھے اور تم اتنا نہیں جانتے تو غلط ہے آج تم حقیقتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو اس لیے کہ تم ان کی سوچ سے بندے ہو جو سویم حقیقتوں کو نہیں سمجھے لیکن تم کو ایک سوچ دیکھ کر چلے گئے اپنے پرداداؤں سے ذرا پوچھو تو کہ دلی سے لندن میسیج بھیجنا ہے کیسے بھیجیں گے وہ یہی جواب دیں گے کہ کئی مہینوں لگیں گے وہ بھی ممکن نہیں کہ میسیج پہنچ پائے کہ نہیں پہنچ پائے کیا تم ان سے آگے نہیں ہو تم بہتر طور پر اندیکھے ایبسٹریکٹ خدا کو پہچان سکتے ہو کہ وہ پہچان سکتے ہیں وشش کر ہم اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ہم ویس کی اور دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام معاملات میں ہم سے آگے ہیں اور ہم چاہے ہندووں یا مسلمان ہم ان کی اور دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ جس پرکار زندگی گزار رہے ہیں شاید وہی بہتر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں جن کو ہم ڈیوائن سمجھتے ہیں ان میں ہمارے لئے کوئی پروگرام کیوں نہیں ہے یہ تو کیول کہانیاں جس سے بتاتی دکھائی دیتی ہیں جن میں بہت سے ہماری عقل میں بھی نہیں اترتے ہم سوچتے ہیں کہ جو دنیا میں آگے نکل گیا ہے وہ تو خدا کو نہیں مانتا وہ تو دھرم سے نہیں جڑا ہے پھر ہم کیوں جڑے ہم اپنی کتابوں کو ڈیوائن تو کہتے ہیں لیکن جب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یدی یہ ڈیوائن ہوتا تو مجھے کچھ تو لاب دے رہا ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم اور دھوٹ ویکتی دھرم کو اپنے جیب میں رکھ کر چلتا ہے اور اس سے اپنی دنیا کے حد ساتھتا دکھائی دیتا ہے وہ اپنے کرم کو بھی دھرم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہدایت کے وہ راز سپے ہیں جن کو ہم سمجھ کر ان پر چلنا پرارم کرتے ہیں تو ہم سے ادھیک وکست سوچ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا ہندو ہو یا مسلمان سکھوں یا عیسائی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی ست مارک پر ہیں ہم سے ہی خدا راضی ہے باقی سب کے سب دھرمی ہے یاد رکھو کسی بھی دھرم کے ماننے والے سب کے سب خدا کے فیورٹ نہیں ہو سکتے خدا کے فیورٹ وہ ہوں گے جو خدا کی طاعت اور بندگی کر رہے ہوں اور اپنے کریشن کے مقصد پر پورا اتر رہے ہوں بلہی وہ کسی بھی راستے سے خدا تک پہنچ رہے ہوں اس کا فیورٹ وہی ہوگا جو روحانیت میں بہتر ہے انسانیت میں بہتر ہے اور ست مارک کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے اور جتنا سمجھا ہو اتنا اس پر چل رہا ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے سکھ بودھس یا عیسائی بھی ہو سکتا ہے پرافیٹ محمد نے بھی اپنے ماننے والوں کو خدا کی طاعت و بندگی کا راستہ بتایا تھا اپنے کو بہتر انسان بنانے کا راستہ بتایا تھا لیکن کلیوک کی آتمائیں پہلے سے ہی بیماریوں کی شکار تھیں کچھ نکل کر پرافیٹ محمد کے مارک پر آئیں انہیں بہت سی اپنی بیماریوں کو لیے ہوئے ہی آگئیں پرافیٹ محمد کی زندگی میں ان کی روحانی بیماریاں دبی رہیں لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے خلیفہ بن گئے جنہوں نے میٹریلسٹک وسوسوں کو پھر سے پنپنے کا محل بنانا شپرارم کر دیا انہوں نے اسلام کی روحانی ٹیچنگز کو بھلا کر مسلمانوں کو کچھ ریچولز میں ڈال دیا جہاد جیسی اچھ شکشہ کو توڑ مروڑ کر ایسے پیش کیا کہ بیچاری بھولی بھالی عوام ان کے جہاسے میں آگئیں مائیں اپنے بچوں کو جہاد کے نام پر لڑنے بھیج رہی تھیں پتنیا اپنے پتی کو ان خلیفہوں کے اپنے لاب تھے جنتہ سے نکل نکل کر لوگ اپنی جانے دیتے تھے اور یدی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا تھا تو دولت اور طاقت کے نشے میں یہ خلیفہ اور ان کے ارد کے بیٹھے لوگ عیش کرتے تھے غریب عوام پر ظلم کرتے تھے ان کے لئے دوسرے قانون تھے جبکہ اپنے لئے کوئی قانون نہیں تھے حسین کے اندر بھی وہی نورانی روح کام کر رہی تھی جو ساری کریشن سے پہلے برہمہ کی نورانی روح کے ڈیویجن سے وجود میں آئی تھی ایسے سماج میں ان کی ذمہ داری نہ کیول اس اوتار کے روپ میں تھی بلکہ اس سے پہلے جب بھی دھرم کے اصلی اصولوں کو کچھ لوگوں نے کچھلنے کی کوشش کی یہ دیوے آتمائے مانف شریر میں آئی تھی حسین کا کہنا تھا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا میں ہر سمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا بھلے ہی میری جان کیوں نہ چلی جائے حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ماننے والا کبھی بھی ظالم کے ظلم کے آگے چھکے کیونکہ ظالم کے ظلم کے سامنے چھکنے کا مطلب ہے ظالم اور اس کے ظلم کو بڑھاوا دینا کربلا میں یزید کے سامنے حسین کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پروفیٹ محمد دوارہ پیش کیے گئے اسلام کو توڑما روڑ کر پیش کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی کم سے کم یہ تو ہر زمانی کے لیے نشانی چھوڑ دے کہ محمد کا اسلام اور ہے اور اسلام کے خلیفہ کے نام پر حکومت کرنے والوں کا اسلام کچھ اور ہے آج جب تم مسلمانوں میں دنیا کی تمام برائیاں دیکھتے ہو تو یہ جانے رہنا کہ محمد کا اسلام یہ نہیں تھا حسین سماج میں کرپشن اور ظلم کو دور کرنے یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حسین اور ان کے ساتھیوں کی تمام اسلامی قانون پر چلتے ہوئے قربانی بتا رہی ہے کہ شیطان نے جیسے کرشن کے سامنے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا جو ویدوں کو تو مان رہے تھے لیکن وشنو کے ابتار کو ماننے کے لیول تک آ گئے تھے یہاں بھی مسلمان قرآن بھی پڑھ رہے تھے محمد کا نام بھی نماز میں لیتے تھے لیکن ان کے کرم اتنا گر گئے تھے کہ وہ حق اور باطل ستے اور استے انصاف اور ظلم میں تمیز کرنے لائق نہیں رہ گئے تھے آپ کو بیک گراؤن بتانے میں ہی کافی سمیں گزر گیا کربلا میں حسین کیسے اور کیوں شہید کیے گئے اس پر ابھی اور بات ہونا باقی ہے ہم اور پروفز بھی دیں گے کہ وید جب اگنی دیو کی بات کر رہا ہے تو وہ حسین کی بات کر رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ویدوں میں رودر، اندر دیو اور دیوی سیدی خیمز اگنی دیو کو سمرپت ہے جیسے ہی اگنی دیو کا نام ویدوں میں آتا ہے یگ یعنی قربانی کی بات ہونے لگتی ہے سومرس پینے یعنی آبِ کاؤسر پینے یعنی شہید ہونے کی بات ہونے لگتی ہے پیاس اور شہدت کی بات ہونے لگتی ہے پر ہم کیا کریں کہ سومرس کو جو سورک کا ایک پے یعنی ڈرنک ہے جس کو اسلامی کتابوں میں آبِ کاؤسر کہا گیا ہے اس کو ہم نے کوئی نشے والی چیز سمجھ لیا اور کہا کہ اندر ہر سمیں سومرس کے نشے میں رہتے ہیں جبکہ کربلا میں آبِ کاؤسر کا جام پینے کا مطلب تھا شہدت پیش کر کے سورک میں چلے جانا یہاں تک کی کامدیو جو کی میں نے پروف کیا ہے کہ اگنی دیو کا یہ ایک اور نام ہے ان کے ساتھ ترشنا یعنی پیاس کا شبد آیا تو ہمارے ٹرانسلیٹرز نے کیا ٹرانسلیٹ کیا سننا چاہیں گے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ ترشنا یعنی پیاس کامدیو کی بیٹی کا نام تھا جبکہ بات ہو رہی تھی حسین کی اور ان کی گھر والوں کی تین دن کی پیاس کی اور کیسے ان کو پیاسا مار دیا گیا اگنی دیو کو یگ پتی کہا گیا یعنی قربانی دینے والوں کے آقا لورڈ تو ہم نے یگ سے ہون میں آگ میں تیل ڈالنے کی رسم بنا دی اگنی دیو کو سمرپتہم میں ہم پاتے ہیں کہ برہما کا بھی اللیک ہے دیو اور رودر کا بھی اللیک ہے اور اندر کا بھی ایسے ہی دوسروں کو سمرپتہم میں اگنی دیو کو اللیک مل جائے گا لیکن ہم ان کے بیچ کے رشتے کو نہیں سمجھ پائیں اگلے لیکچر میں ہم کربلا کی کہانی بتائیں گے کہ وہاں دراصل ہوا کیا اور اس کے اگلے لیکچر میں کچھ اور طرح دیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ ویدوں کی اگنی دیو حسین کاج کہ ہم ویدوں کو پھر سے ٹرانسلیٹ کرنے کا کام ایک مہم کے طور پر چھیڑ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے اسلام کو بھی ویدوں سے ہی سمجھ رہے ہیں وید ہی انسانیت کے مادر شک بنیں گے تمام انسانیت کو ویدوں کا اپنا نہ ہوگا ایسا مجھے یقین ہے